بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے ستاروں کا کچن نئی صبح اور نئی ریسپی کے ساتھ خوش آمدید آج میں آپ سے شیئر کروں گی سبزیوں کی ملکہ چونگی گوشت کی ریسپی بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کچھ بھی سکپ نہیں کرنا میں نے یہاں پر 3 کےجی چونگے لی ہیں انہیں میں اچھے سے دو کر چوپر میں چوپ کر لوں گی دو سے تین سیکنڈ تک میں نے اس کو چوپ کیا ہے اس کو زیادہ بھاری چوپ نہیں کرنا تھوڑا دردرہ سے رکھنا ہے دیکھیں کچھ اس طرح کہ اس کی جو فارم ہے وہ آ جائے گی ون بے ون میں ساری چونگیں اس طرح سے چوپ کر لوں گی اب میں اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ سالٹ کا ایڈ کروں گی سالٹ جو ہوتا ہے نا وہ چونگوں کے اندر کی جو کرواہت ہوتی ہے نا اسے ریلیز کر دیتا ہے اب جو سالٹ ہے اسے میں چونگوں کے ساتھ اچھے سے مکس کروں گی میں اس کو ہاتھوں کے ساتھ مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہوا ہے اب میں اسے سائڈ پہ رکھ دوں گی اور گھنٹے تک اس کو سائڈ پہ رکھ کے پھر میں اسے پانی سے واش کر لوں گی سٹینر میں رکھ کر وارٹر کو ریموف کر لیں کسی کپڑے کے ساتھ دبا کے وارٹر کو ریموف کریں یہ پانی جو ہے نا اس کے اندر سے نکلنا چاہیے یہ پانی کڑوا ہوتا ہے یہ بالکل بھی نہیں اس میں رکھنا چاہیے میں نے اس میں سے ساڑھا کروا پانی ریموو کر دیا ہے جتنے اچھے سے ہماری چونگیں دلی ہوئی ہوں گی اور اس کا پانی اچھے سے اس میں سے ریموو ہوا ہوگا اتنے ہی اچھی یہ چونگیں ہماری بنیں گی اور ان کی کرواہت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اب میں کلیدہ پین میں آئل لوں گی اس میں میں یہ چونگیں جو ہیں وہ فرائے کروں گی میں نے ہاف کا پاوئل کر لیا ہے فلیم میں نے جو ہے لو سے میڈیم کر دی ہے اس طرح سے میں اب اس کی بنائی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں اچھے سے چمچ چلا رہی ہوں اور ساتھ میں نے فلیم کو لو سے میڈیم کر دیا ہوا ہے میں اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں ہوا تین چونگیں بنانے سے ججگتی ہیں حالانکہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ ہماری ریسپی کو فولو کیجئے بلکل پرفیکٹ بنیں گی دس سے بارہ منٹ کے بعد آئل جو ہے وہ چونگوں کے اس طرح سے اوپر آ جائے گا اٹ مینز کے ہماری چونگیں جو ہیں وہ فرائے ہو چکی ہیں یہ دیکھیں چونگا کا جو کلر ہے وہ بھی ڈارک ہو گیا ہے اس طرح سے اب میں نے ٹو آنین جو ہیں وہ فائن کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دی ہیں نیکسٹ میں الیدہ سے ایک اور پہن لوں گی اس میں میں ٹو ٹیبل سپون آئل کے ایڈ کروں گی اب ہمارا مٹن جو ہے میں اسے کک کروں گی میڈیم فلیم پر میں نے فور آنین جسے میں نے اچھے سے پہلے دھو کر اور فائن سا کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اسے میں اچھے سے فرائے کر لوں گی جتنی دیر میں ہماری پیاز فرائے ہو رہی ہے آپ جلدی سے اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے یہ بھی شیئر کریں ساتھ میں ہماری ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کے بارے میں کمیٹس 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 بھی کریں آپ کا فیڈ بیک ہمارے لئے بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے یہاں پر آنین ہمارا سافٹ ہو چکا ہے ہم نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا بس اس کو سافٹ کرنا ہے یہاں پر اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ میں نے آنین جو ہے وہ مٹن کے ساتھ زیادہ ایڈ کیا ہے میں نے چونگوں میں اتنا آنین ایڈ نہیں کیا کیونکہ مجھے مسالہ زیادہ رکھنا تھا اس لئے میں نے اس کو اس طرح سے کیا ہے آپ ادروائز آپ چونگوں کے زیادہ پیاز ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس میں مٹن ایڈ کروں گی ون کیجی میں نے مٹن لیا ہے جسے میں نے پہلے سے اچھے سے واش کر لیا تھا پھر میں نے اسے پانی میں بھگو دیا تھا تاکہ اس کا جو سارا ہون ہے نا وہ ریموو ہو جائے دس سے بارہ سیکنڈ تک کے لئے میں اس کو الٹ پلٹ کر کے اس کی خوب بنائی کروں گی اس طرح سے جو مٹن ہے اس کا بھی کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون گارلک جنجر پیسٹ ایڈ کروں گی اسے بھی میں اچھے سے بھون لوں گی آپ اس میں ثابت جنجر بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے چونکہ پیسٹ پسند ہے اور ٹائم بھی بچ جاتا ہے اس لئے میں ہمیشہ اپنی کوکنگ میں پیسٹ گارلک جنجر پیسٹ ہی یوز کرتی ہوں ساتھ ہی میں اس میں فور ٹماتر جنہیں میں نے فور پیسز میں کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ اس وقت اس میں ٹماتر پیسٹ بھی لے سکتے ہیں میرے پاس فریش ٹماتر تھے اس لئے میں نے ان کو کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کی اچھے سے بنائی کروں گی میں نے اس میں وارٹر ایڈ نہیں کیا لو فلیم پر میں اس کی بنائی کر رہی ہوں اب میں اس میں کچھ مسالے ایڈ کروں گی سالٹ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ میں نے ایڈ کیا ہے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے کیونکہ چونگوں میں آلریڈی نمک ہے پہلے سے کرشٹ چیلی ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کروں گی حلدی پاودر ہاف ٹی سپون ایڈ کروں گی اس میں کوئی بزار کا مسالہ ایڈ نہیں کرتے آسان سی ریسپی ہے آپ نے بس فالو کرتے رہنا ہے اب میں اس میں زیرا جو ہے وہ ون ٹی سپون ایڈ کروں گی اور اسے اچھے سے تمام مسالوں کو مکس کر لوں گی ٹو گرین چیلی ایڈ کروں گی جنہیں میں فرائی کر کے سائٹ پہ رکھ لوں گی ساتھی میں اس میں ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی کا ایڈ کروں گی اب میں اس کی ہوب بنائی کروں گی اگر آپ کا گوشت میں سے پانی ہشک ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اس کی ہوب بنائی کرنی ہے اچھے سے بھون کر اب میں اس میں ون کیجی وارٹر ایڈ کرنے لگی ہوں اب ہم نے مٹن کو سٹیم لگانا ہے تاکہ جو ہمارا مٹن ہے وہ اچھے سے گل جائے ہم نے اس کی بھونائی تو کر لی ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے کک کرنا ہے وارٹر اتنا ہی ایڈ کرنا ہے کہ جتنے سے ہمارا جو مٹن ہے وہ گل جائے اب میں پریشر ککر کا ڈھکن بند کر دوں بیس منٹ تک میں اسے کک کروں گی بیس منٹ کے بعد میں پریشر کا ڈھکن ہٹا دوں گی مٹن ہمارا جو ہے وہ گل چکا ہے اچھے سے پک چکا ہے ایکسٹرا پانی جو ہے وہ میں ڈرائی کر لوں گی اب اس میں میں دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون ایٹ کروں گی اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں پر گوشت کو اچھے سے بھون لینا ہے یہاں پر کوئی ایکسٹرا پانی نہیں رہنا چاہیے دیکھیں آئل ہمارا ریلیز ہو چکا ہے اٹمینز کے ہمارا جو مٹن ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اچھے سے بھون چکا ہے مٹن کی اچھے سے بنائی کے بعد میں اس میں چونگیں ایڈ کر دوں گی اب میں لو فلیم پر ان کی مزید بنائی کروں گی پندرہ سے بیس منٹ تک میں نے اس کی بنائی کی ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ایڈ کریں سبزیوں کی ملکہ چونگیں گوشت ہماری ریڈی ہو چکی ہیں ڈش اٹ کر لیں اسے آج کی ماری ریسے پی آپ کو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا نیکسٹ آنے والے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ